یہ ہے کہ انتخابات صرف ستر کے انتخابات فیر انتخابات تھے اور اس کے نتیجے کو جرنیلوں نے تسلیم نہیں کیا مجیور اعمال کے پارٹی جیت گئے تھے اور لوگوں نے اس کو غور دیا تھا ان کو انہوں نے پاورشیٹ نہیں کیا اس کے بعد سے پھر زیاو لہنگ نے جب وہ بٹو صاحب کے حکومت اٹھائی اس نے تو اس نے کہا صاحب اس نے کہا انتخابات اس وقت ہو گئی جب بس بس دنائج دکھنے بلکل کھلے آپ انہوں نے کہا تھا کہ پوزیٹیو ریزلٹس ہے اس طرح انتظار کرے جائے تو اس کے بعد فالیس یہی رہی ہے کہ پوزیٹیو ریزلٹس اور پوزیٹیو ریزلٹس وہی ہیں جو ان کے لیے قابل جنیلوں کے لیے قابلے قبول دیتے ہیں تو یہ سے صرف شروع ہوئے ہیں اس کے مختلف شکلیں ہیں یہ جو آپ نے پوچھا ہے میں دو انتخابات میں نے بڑے قریب سے دیکھ لیے دو ہزار آٹھ کا اور دو ہزار تیرہ میں اے انفی کا صوبائی صدر تھا اور انتخابات پوری صوبے میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کوئی سپورٹینیس کوئی ٹیرریزم نہیں یعنی یہ جو سرکاری انٹرلیس ایجنسیاں ہیں ان کا ایک طرح سے پولیٹیکل انجنئرے کا ایک طریقہ ہے یعنی میں نے سنا ہے یعنی مباشر میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں یہ طالبان کوئی خطرہ نہیں طالبان ہم نے بنائے ہیں کبھی گھڑ طالبان کوئی بیٹ طالبان کبھی گھڑ ہو جاتے ہیں بیٹ وہ لیکن وہ کہتے ہیں اصل جو ہے جو پشنون اور بروش نیشنلسٹ ہیں ان کو یعنی ہم نے قابو کرنے ہیں ان کو ہٹانا ہے تو وہاں پہ یہ ٹیرریزم کا سارہ سے صدا ایک طرح سے پولیٹیکل انجنئرے کی نئی شکل ہے اور آپ دیکھیں یہ اس دفعہ بھی اب دیکھیں محسن دعوار پہ حملہ ہوا اسی طرح سے کیوں اس پہ حملہ ہوا لیکن اس لیے کہ وہ ایک اور نظریہ سے بات کرتا ہے ڈیموکرسی کی بات کرتا ہے نیشنل رائٹس کی بات کرتا ہے پولیٹیکل رائٹس کی بات کرتا ہے بلوشستان میں بھی بلوشستان میں تو دیکھیں نا بلوشستان جو مرکز تھا جمہوری سیاست کا نیشنل عوامی پارٹی انہیں ستر کے انتخابات وہاں جیتی وہاں پرویشنل گوارٹس کی آئی گوہس بخ بزنجو اتاولہ مینگل خیر بخ ماری یہ بڑے نام تھے پاکستان میں جمہوری ترح کی پسند تحریک اس کو باپ انہیں نے بتا دیا واقعہ باپ کیا ہے اردو میں شیر ہے اس کا صوفی شائر کا وہ کہتے ہیں منصور کے پردے میں خدا بول رہا ہے یہ جو باپ باپ ہے یہ کہتے ہیں منصور کے پردے میں خدا بول رہا ہے بیسیکلی بلوشستان کو نہیں یہ بنائے سینٹ جو ہے سینٹ ہے بیسیکلی اس کو اٹامی تنیم میں اس کے نام کے ساتھ بڑھایا گیا ہے ہاؤس آف فیڈریشن ہاؤس آف فیڈریشن یعنی پاکستان کی وفاق کی اتحاد کی علامت ہے اس کو کیا بنا دیا گیا ہے ہاؤس آف کنسپیریسی اور دیکھیں نا اس کے چیئرمن کے الیکشن کیسے ہو اور میں یہ بہت اقتصاد کے ساتھ میں یہ بتا رہا چاہتا ہوں میں جب ہیومن رائٹس کمیٹی کا چیئر پرسند تھا سیلٹ میں دوہزار نو سے دوہزار پھنڈ رہا تک تو یہ ڈسپیریس کی خبریں بہت آئی ہمارے پر شکایتیں لوگ لے آئے ہم نے اس کو تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کیا اور ہم استطیقے پہنچیں کہ اس میں ڈسپیریس میں میجر تھا جو ہے وہ آئی ایس آئی کا ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کمیٹی یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کے بارے میں قانون بنا چاہتے ہیں اور ایک آوٹ لائن اس قانون کا بھیجا یہ قانون ہم پیش کرنا چاہتے ہیں پہلے انہوں نے کہا کہ ہاں ہم آپ کو جواب دیں گے یہ جنرل آصف یاسین ملک اس کے دیفنس ایکٹیو تھے وہ آئے کمیٹی میں لیکن پھر وہ چپ ہو گئے ایسا انہوں نے جواب دیرہ بند کیا تو پھر ہم نے اس کو سینٹ سے منظور کرایا پلینری سیشن تھے اچھا ان کے یہ خیال تھا کہ یہ پاگر ریٹائر ہو جائیں گے ختم ہو جائے گی بات لیکن اس کے بعد بابر صاحب نے فارت اللہ بابر اور رضا عبانی نے دوبارہ اس کو پیش کیا جب وہ دوسری بار جب آیا تو پھر ایسنسی نے فیصلہ کیا کہ اب سینٹ کو منہ کنٹرول کرتا تو اس کے لئے سنجرانی فارمولا یہ بلوستان میں نون لیک کی پارٹی کو ختم کر کے وہاں سے آزاد ممبران کے گروپ لائے گیا اور اس کے ذریعے چیئرمن اور چھے سال سے چیئرمن کو اس لئے بٹھایا کہ اس میں ایجنڈے میں یہ والا حصہ کیا ایسا ہے کے لئے قانون یہ نہ آئے کبھی تو اب تکیر سینٹ میں فیلٹر لگائے گئے ہیں فارت اللہ بابر کو اپنی پارٹی ٹکٹ دیا اس کے اور سینٹر ہوگے تو فاصل وہ نہیں ہو سکے اس لئے کہ فیلٹر میں وہ نہیں جا سکے تو یہ اس سارے کی ساری چیزیں ہیں اس بجہ سے ہم باتیں انسرٹینٹی کی باتیں کر رہے ہیں ورنہ الیکشن فیر ہونے چاہیے اور مجھے لگ نہیں رہا یہ فیر الیکشن ہوں گے یہ عداد کا فیصلہ آیا ہے لیکن میں پورٹ کرنا چاہتا ہوں اس پر بات قتم کرنا چاہتا ہوں کہ امریکی سپریم پورٹ کی جیپ جیسر تھی مارشل اس نے کہا تھا کہ ہم سیاسی فیصلے کرتے ہیں اس کو قانونی ڈریسنگ یا لبادہ پہناتے ہیں لیکن ہوتی یہ سیاسی فیصلے ہیں تو یہ رات کا فیصلہ بھی بیسیکلی سیاسی فیصلہ آئے اس کو صرف قانونی شکل دی گئے